بسم اللہ الرحمن الرحیم بتانے جا رہا ہوں یہ دعا آپ کو ہزار بہا رزلٹ گرنٹی شدہ دعا ہے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیں جس دوست نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس کو جلدی سے سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن کو ضرور پرائز کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک بار وقت مل سکے دوستو خانسی کی بلکل آسان اور سستی سے سستی دعا تیار کر کے گھر میں رکھئے اور خانسی کے مریضوں کو مفت بانٹئے یہ نسکہ بہت ہی سستہ آسان بہت ہی سادہ ہے آپ بنا کر اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو دوستو نسکہ کیا ہے یہ آپ نے غور سے سننا ہے اس کے مطابق آپ نے دعا تیار کرنی ہے اگر کسی جگہ پہ آپ کو سامنے نہ لگے تو مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے میں آپ کو دوبارہ بتا دوں گا پریکٹیکلی طریقے سے اور بنی بھی آپ کو پیش کر دوں گا آپ نے لینا ہے اک لینا ہے اک مدار جس کو کہتے ہیں یہ عام جو آپ کو مل جائے گا یہ بے شمار سڑکوں کے اوپر ندی نالوں کے اوپر روگا ہوتا ہے آپ نے اک کے پتے لینے ہیں ایک آپ نے روگنی ہنڈی لینی ہے اس میں آپ نے تقریباً ایک پاؤ تقریباً یہ سمجھے کہ چالیس پچیس سے تیس پتے جو اک کے ہیں وہ ہنڈی کے نیچے آپ نے بچھا دینے ہیں اس کے اوپر آپ نے نمک جو یہ سفید نمک ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ہنڈی ویلے ڈالتے ہیں اس کی ڈلینیں لینی ہیں یہ آپ نے ایک پاؤ اس میں ڈلینیں لینی ہیں چھوٹے چھوٹے پیس کر لینے ہیں یہ اک کے پتوں کے اوپر آپ نے رکھ دینا ہے باقی پتے جتنے ہوں گے وہ اک اس کے اوپر دوبارہ رکھ دینا ہیں اس کو اچھی طرح آپ نے گل ہکمت کر لینا ہے اس کے ٹکن کو پتیلی کے جو ہنڈیاں ہوگی اس کے اوپر رکھ کے اس کے چاروں طرف اچھی طرح مٹی لگا کے اس کو آپ اس کو کہتے ہیں گل ہکمت مٹی لگا دینا ہے مٹی لگانے کے بعد جو سب سے اہم مرخلہ ہوتا ہے دعا تیار کرنے کا آپ نے اس کو تقریباً ایک من آگ دینی ہے ایک من گوہوں کی آپ لوگ کی آگ دیں سرد ہونے پار اس کو نکال لیں اور نمک کو نکال کر کھل کے اندر بریق پیس کر سنبھال کر رکھیں دوستو یہ سنیاسی نسخہ ہے یہ میرے مطب پر ریگولر چلنے والا ہے میں خود بھی بناتا ہوں استعمال کرواتا ہوں اس کو اچھی طرح آپ بنائیں جب یہ ہنڈیا سے آپ تھنڈی ہوگی تو پھر جب آپ اس کو آگ دیں گے تو اس کو تین سے چار پانچ گھنٹیں اس کو ویسے چھوڑ دیں چھوڑنے کے بعد جب تھنڈی ہو جائے تو اس کو آسانی کے ساتھ سیڈوں پر سے مٹی لگائیں اتاریں اور جو ٹکنا ہوگا اس کو سیڈ پر رکھیں اس میں سے آپ نمک کی ڈلیاں ہوگیں اس کو ولیدہ کر لیں اس کو آپ نے انشاءاللہ یہ خانسی پرانی سے پرانی خانسی دماء یہ دونوں کے لئے بے حد مفید ہیں اگر آپ دوست کو اس نسکے کی سمجھ نہ لگیں تو رابطہ کر سکتا ہے میں انشاءاللہ اس کو دوبارہ سمجھا دوں گا غلطا اس کا آپ نے استعمال نہیں کرنا اچھے طریقے سے آپ نے اس کو ویڈیو کو سنیں بنائیں فائدہ ٹھائیں انشاءاللہ یہ آپ کو بے حد فائدہ دے گا نئی ویڈیو کے لئے مجھے اجازت دیں اسلام علیکم